السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیار ناظرین امید آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالی آپ سب کو خوش رکھے اپنی حفاظت میں رکھے دین و دنیا کی بھلائی اللہ تعالی آپ کو عطا فرمائیں آج کی اس ویڈیو میں آپ کے لئے تمام مسلمانوں کے لئے بہت بڑی خوشخبری میں سنانے والا ہوں آپ سب کو معلوم ہے کہ یتی نرسنگھا ننسرسواتی کے خلاف سب سے پہلے ممبئی ممرا پولیس تھانے میں ایف آئی آر درج کرائی گئی اور حیدر آباد میں ایف آئی آر درج کرائی گئی ہندوستان کے الگ الگ علاقوں میں زیرو ایف آئی آر کرائی گئی اور اس کے خلاف احتجاجات کیے گئے پیس فل امن بھرے طریقے سے پروٹیشٹ کیے گئے ان سب کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ آج نرسنگھا ننسرسواتی کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے اب یہ کیسے کیا ہے آگے آپ ویڈیو میں بنے رہے دکھی آج صبح سے ہی نرسنگھا ننس کے گھر کے چاروں طرف پولیس فورس بڑھا دی گئی تھی سیکیروٹی کے لیے حفاظت کے لیے تاکہ کچھ معاملہ نہ ہو جائے اور پھر آج اسے غازی آباد کے علاقے سے گرفتار کر لیا گیا ہے پولیس نے اسے اپنی کشٹڈی میں لے لیا ہے اور اس سے پوشتاش جاری ہے اس کے علاوہ یتی نرسنگھا نن کے جو چار شاگر تھے جنہوں نے پیارے آقا کی شان میں حضرت مولا علی ابو بکر رضی اللہ عنہما کی شان میں گستاخی کی ان کی ابھی گرفتاری نہیں ہوئی ہے پولیس ان کی تلاش کر رہی ہے تلاش جاری ہے انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ وہ بھی جلد از جلد گرفتار ہو جائیں گے تو یہ سب آپ سب کی کوششوں کا نتیجہ ہے آپ نے ایف آئی آر کرائیں اور پیسفل طریقے سے احتجاجات کیے پیروٹیشٹ کی ان سب کا نتیجہ یہ نکلا کہ یتی نرسنگھا نن کو آج گرفتار کر لیا گیا ہے یہ مسلمانوں کی یقین بہت بڑی کامیابی ہے انشاءاللہ تعالی جو بھی خبر نکل کر کے آئے گی اپ ڈیٹ آئے گی میں آپ کو ویڈیو بنا کر انفارم کر دوں گا جب تک آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجئے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو سکے کہ اب اس کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور یہ بہت اچھا قدم ہوا پولیس پرشاسن کی طرف سے کہ اس پر جلد سے جلد کاروائی کی گئی گرفتار ہوا تاکہ پھر کوئی دوسرا اس طرح کی بے عدبی گستاخی ہمارا نبی کی شان میں نہ کر سکے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ